لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس روایت کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس روایت کو امام الرفاعی آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے ان کا نام سنا ہو جن لوگوں کو تصوف سے شغف ہے انہوں نے تو ان کا نام سنا ہوگا اگر ان کا متعلق گہرا ہے ڈیپ ہے امام رفاعی جو ہے یہ انہی کے بدولت ایک صوفی آرڈر ہے جس کو کہتے ہیں رفاعی صوفی آرڈر تصوف میں جیسا قادری سلسلہ ہے تو ریک رفاعی سلسلہ ہے تو یہ رفاعی سلسلے کے بانی ہے اور آپ کا زمانہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ولادت ہوئی تھی 1118 اے ڈی میں اور وفات ہوئی تھی 1182 اے ڈی میں اب سے 900 سال قبل کا زمانہ ہے آپ کا اور بسرہ عراق میں آپ پیدا ہوئے اور عراق میں ہی آپ کا انتقال ہوا یہ دو بدبخت خوارج آج کل عراق اور سیریا کے علاقوں میں ہیں ان بدبختوں نے 2014 میں آپ کا جو مزار شریف ہے اس کو تباہ کیا اس کو ڈسٹرائی کیا اللہ رحم کرے پتہ نہیں ان بدبختوں خارجیوں کو ایسی حرکتیں کرنے سے ملتا کیا ہے بزرگان دین کے مزارات پر حملہ کرنا اور ان کے اگزند پہنچانا بارہ اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے ہیں بات کرتے ہیں اس روایت کی جس کا تعلق ہے اللہ اور اس کے بندہ اللہ اور اس کا بندہ اور ان کے آپس کا تعلق جس پر ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی محبت کے زمن میں تو امام رفائی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی عربی زبان میں وہ موجود ہے میں نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ نہیں دیکھا شاید موجود ہو کتاب کا آپ کو نام میں دے دیتا ہوں حالت اہل الحقیقہ مع اللہ اہل حقیقت کا حال اللہ کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ اہل حقیقت حقیقت والوں کا یہ ہے صوفیہ کی ٹرمنالوجی شریعت کے بعد طریقت کے بعد یہ جو حقیقت کی منزل پہ پہنچتے ہیں ایک بات میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں جب بھی میں صوفیہ کے بارے پہ بات کرتا ہوں یہ غلط فہمی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ معاذ اللہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے علاوہ کوئی شئے ہے یا شریعت کو چھوڑ کے طریقت اپنائی جاتی ہے یہ ایک سراسر الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں جو اہل حقیقت ہیں جو اہل معرفت ہیں جو اہل طریقت ہیں ان کی ابتداء شریعت سے ہوتی ہے اور طریقت اور حقیقت کے راستوں میں شریعت پر پختگی کی جاتی اور جو ظاہراً آپ عمل کرتے ہیں اسے روح میں اتارنے کا عمل ہی یہ طریقت اور حقیقت کا راستہ ہے بغیر شریعت کے حقیقت اور طریقت کا اظہار کرنے والے یہ دھونگی ہیں جھوٹے ہیں سوفیہ کا کبھی یہ طرز عمل نہیں رہا تو بہرحال امام رفائی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں حالت اہل الحقیقہ معاللہ اس کے پیج 149 پر ایک روایت نقل کی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحیی بن زکریہ علیہ السلام کو وحی فرمائی میں نے اپنے بارے میں اتیہ کر لیا ہے کہ مجھ سے جو کوئی بندہ محبت کرے گا اور میں نے اس کے دل کو اپنی محبت سے لبریس پایا تو میں اس کی سمعت یعنی کہ سننے کی طاقت بسارت دیکھنے کی طاقت اور زبان ہو جاؤں گا ہر دنیاوی شے کو اس کے دل میں مبغوظ بنا دوں گا کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں رہے گی اسے دنیاوی خواہشوں لذتوں اور عیش عشرت سے باز رکھو گا ہر دن اس پر ستر ہزار مرتبہ نظر رحمت فرماؤں گا ہر گھڑی ہر سات اپنی محبت کی لذتیں اور اپنے انس کی حلاوت بڑھاؤں گا اور اس کے قلب کو اپنے نور سے معمور کر دوں گا حتیٰ کہ وہ ہر گھڑی میرے جلووں سے بہراور ہوگا میں اس کے سر پر دست قدرت اور اس کے قلب کے روگ پر اپنا دست شفقت رکھوں گا تاکہ وہ اس روگ کی شکایت نہ کرے میں اپنے محٹ کے دل کی اس قسق کو سنتا ہوں جو میرے شوق میں پیدا ہوتی ہے اور مجھ سے جدائی کا کھٹکا جو اس کے دل میں ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا رب میرے لئے تیرا وصال ضروری ہے کہ میرا دل تیرے وصال کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا اللہ اکبر یعنی یہ وہ دل ہے جو دھڑکتا رہتا ہے اپنے رب کے لئے کہ اے رب ذو جلال میں تیرا وصال چاہتا ہوں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں تجھ سے ملے بغیر میں تڑپتا رہتا اسی کو اقبال نے بھی کہاتا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزار سجتے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اللہ اکبر اللہ اکبر مزید برا روایت میں آتا ہے اسی روایت میں اللہ عز و جل نے فرما کہ اے یحیی بھلا محب کا قلب کیسے قرار پاسکتا ہے حالانکہ میں ہی اس کی عارض اور امید کی غرض غائت ہوں وہ ہر لمحہ میرے قرب کا متلاشی ہے مجھے تلاش کرتا ہے میری قربت کو تلاش کرتا ہے اور میں اسے قریب کرتا رہتا ہوں میں اس کا کلام سنتا ہوں اس کی اداسی جانتا ہوں اور اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں مجھے میری عزت و جلال کی قسم قیامت کے دن میں اسے ایسے مرتبے پر فائز کروں گا کہ اس پر اولین و آخرین رشک کریں گے پھر ایک آواز دینے والا با آواز بلند کہے گا یہ اللہ تعالی کا دوست اور اس کا چنیدہ فلا بن فلا ہے اللہ تعالی نے اسے مدعو کیا ہے تا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے پھر میں ہجابات اٹھا دوں گا تا کہ میرا محب میرا دیدار کر سکے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور میرے بندے اور میرے دوست تجھے سلام اور خوش آمدید تجھے بشارت ہو اس کے بعد حضرت یحیی علیہ السلام پر غشی تاری ہو گئی تو وہ مسلسل تین روز تک افاقے میں آئے جب وہ خوش میں آئے تو کہنے لگے اے رب تو پاک ہے تو پاک ہے تیری اپنے اولیاء و اسفیاء کے ساتھ کیا ہی بھرپور محبت ہے کہ تجھ سے آرزو کا سلسلہ منقطع ہی نہیں ہوتا اے بہترین ساتھی اور بہترین مونس تو کتنا ہی بہترین مولا اور مددگار ہے سبحان سبحان اللہ فَنِعْمَ الْمَوْلَا أَنْتَ وَنِعْمَ النَّصِيرَ طویل روایت ہے اس کو امام رفعی نے اپنی کتاب حالت اہل الحقیقہ معاللہ اس کے پیج نمبر 149 پر ذکر کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے صحیح معنوں میں دوست بن سکیں ہم اس سے محبت کریں جیسا کہ اس سے محبت کرنے کا حق ہے وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا الہ ہے وہ پروردگار ہے وہ پالنہار ہے وہ سب کچھ ہے اور ہم کچھ نہیں اور اس چیز کو اپنی روح میں اتارنا کہ وہ ہی تو ہے اور ہم کچھ نہیں یہی بندگی ہے اس انا کے گھوڑے سے اتر آؤ اور اپنے وجود کو ختم کر دو اپنی انا کو ختم کر دو کہ بس وہ ہے اور وہ ہی ہے اس کی مرضی ہے اور صرف اسی کی مرضی ہے پھر دیکھو کہ دنیا تمہیں کتنی الگ معلوم ہوتی ہے موسیقی